جب کربو بلا میں امام حسین علیہ السلام کا پانی بند کر دیا رسول اللہ کے خاندان کے چھوٹے چھوٹے بچے پانی پانی کی صدائیں بلند کرنے لگے تاریخ نے لکھا تین دن رسول اللہ کے خاندان کا پانی بند تھا بس جب کربلا کے میدان میں دس محرم کے دن ہر ایک شہید شہادت کا جام پیتا گیا امام حسین علیہ السلام تنہا رہ گئے تو آپ یزید کے سامنے آکے حجت تمام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی ہے اس غریب کی مدد کرنے والا آسمان ہل گیا زمین تڑپ اٹھی فرشتے آگئے جن کہنے لگے یا حسین ابن علی ہمیں حکم کریں امام حسین نے فرمایا یہ صدا صرف انسانوں کے لئے تھی لیکن افسوس تمام انسان رسول اللہ کے نواسے کی غربت پہ ہنسنے لگے اتنے میں خیمے میں ایک بچہ اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیتا ہے بی بی رباب نے امام حسین علیہ السلام کو بلایا اور دست عدب کو جوڑ کر عرض کرنے لگی نواسہ رسول جیسے ہی آپ نے کہا کہ ہے کوئی اس غریب کی مدد کرنے والا آپ کے اس شہزاد علی اسگر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا امام حسین علیہ السلام علی اسگر کا سر چونتے ہیں اور فرماتے ہیں رباب میں اسگر کو پانی پلا کے آتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ حسین ابن علی اپنے چھے ماہ کے علی اسگر کو گود میں لے کے میدانے کربلا آتے ہیں اور کہتے ہیں تمہاری جنگ اگر ہے تو رسول اللہ کے اس نواسے سے ہے اس معصوم صغیر بچے نے تمہارا کیا بکاڑا ہے لوگوں تین دن سے اس چھے ماہ کے بچے نے پانی نہیں پیا پیاس کی وجہ سے اس کی ماہ کا دودھ خوشک ہو گیا ہے اے لوگوں اس بچے کو پانی پلاو فوجہ یزید میں سے آواز آئی حسین پانی تم پینا چاہتے ہو اور نام بچے کا لیتے ہو اگر یہ بچہ خود مانگے گا تو ہم اسے پانی پلائیں گے امام حسین علیہ السلام نے علی اسگر کو بلند کیا اور فرمانے لگے اسگر مانگ اپنی نانا کی امت سے پانی مانگو امام حسین علیہ السلام کا یہ کہنا تھا علی اسگر کے لب ہلے اور علی اسگر فرمانے لگے لوگوں میں تمہارے رسول کے گلشن کا چھوٹا سا پھول ہوں میری رگوں میں تمہارے رسول کا خون بیتا ہے اے لوگوں میں تین دن سے پیاسا ہوں مجھے پانی پلاؤ تاریخ نے لکھا علی اسگر کی صدا سے فوجے عشقیاں ہلنے لگی کہہرام برپا ہو گیا عمر بن سعید اور شمر نے کہا کہیں فوجے یزید بغاوت پر نہ اتر آئے آواز لگائی ہر ملا تیر چلا ہر ملا کے پاس جو تیر جنوروں کے شکار کے لیے تھا تاریخ نے لکھا علی اسگر کا نشانہ لیا اور تیر چلا دیا اس تیر کی تین نوکیں تھیں ایک نوک علی اسگر کی کمر میں لگی دوسری نوک اس کے بازو میں لگی اور تیسری نوک علی اسگر کے کان میں لگی تیر اتنا وزنی تھا کہ علی اسگر کو چیر کے امام حسین کے بازو پر جا لگا تاریخ نے لکھا علی اسگر کے جسم سے خون امام حسین کے ہاتھوں پر آ گرا امام حسین علی اسگر کو ہاتھوں میں لیے اپنے نانا کی امت کو دیکھ رہے ہیں چاہا کہ علی اسگر کے خون کو زمین کے حوالے کرے زمین چیخ اٹھی مولا اگر اس نہ حق خون کو ہم پہ گراتے ہیں روز محشر تک میں اناج نہیں اگاؤں گی امام حسین نے چاہا کہ اس کو آسمان کے حوالے کریں آسمان کہنے لگا رسول اللہ کے نوا سے اگر اس خون کو ہماری طرف پھینکا ہم روز محشر تک بارش نہیں برسائیں گے امام حسین نے خون علی اسگر اپنے چہرے پر ملا اور ان ظالموں کی طرف دیکھ کر کہنے لگے اے لوگو روز محشر میں خون علی اسگر اپنے چہرے پہ لے کے آوں گا اور اللہ کے سامنے سوال کروں گا کہ میرے اسگر کا کیا جرم تھا پھر علی اسگر کی لاش کو بازوہ میں چھپائے جیسے ہی خیمے میں آئے بی بی رباب نے رو کے پوچھا اے مولا میرے بچے نے پانی پیا امام حسین علی اسگر نے علی اسگر کو اپنی باہوں سے ہٹایا بی بی رباب چیخ کے کہنے لگی یا مولا جس نے میرے اس معصوم بچے کو مارا کیا اس کی کوئی اولاد نہ تھی امام حسین علی اسگر نے فرمایا سبر کرو اللہ کی مرضی یہ ہے کہ ہم ہر ظلم سہ کے اسلام کے لیے سبر کریں کیونکہ ہمارے ہی خون سے اللہ کا دین بچنا ہے اور رباب علی اسگر کی قبر بناتے ہیں امام حسین اور بی بی رباب خیمے کے پیچھے ایک جگہ پر ظلفکار سے کھڑا کھو دیتے ہیں اور علی اسگر کو کربلا کی گرم زمین میں تدفین کر دیتے ہیں بس جیسے ہی امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی بی بیوں کے خیام جلائے گئے آل رسول کو لوٹا گیا سروں کو کٹا گیا تو عمر بن سادھ نے کہا کہ دیکھو کوئی سر رہ تو نہیں گیا کسی ظالم نے کہا کہ ایک سر رہ گیا ہے شمر نے پوچھا کون سا سر اس ظالم نے کہا حسین ایک چھے ماہ کا بچہ لے کر آئے تھے ہم نے اس کو تیر مار کے شہید کیا تھا اس کا سر نہیں ملا شمر نے کہا ڈھونڈو زمین پہ نیزے مارتے رہو یہیں کہیں حسین نے تدفین کیا ہوگا بس پھر کیا تھا کربلا کی گرم زمین پہ فوج زمین پر نیزے مار مار کے علی اسکر کو ڈھونڈتی رہی تاریخ نے لکھا ایک جگہ نیزہ لگنا تھا جیسے ہی نیزہ اوپر آیا علی اسکر کا جسم اس نیزے پر سوار تھا فوج یزید خوشی سے جھوم رہی تھی اور وہاں ایک ماہ نے اپنے بچے کو نیزے کی نوک پر دیکھا مدینے کی طرف مو کر کے کہا یا رسول اللہ دیکھئے آپ کے امت نے ہمارے ساتھ کیا ظلم کیا ہے